دیکھیں پاکستان کے پورو پردان منتری عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے جہاں وہ اپنی ایک اور معاملے میں بیل کے لیے اپلیکیشن کرنے والے تھے ایک بیومیٹرک اٹنڈنس کرنے جا رہے تھے اس دوران پاکستان ریجرز نے حلہ بول دیا عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے وکیل گوور خان کو شدید طور پر زگمی کیا گیا ہے کئی اور لوگ بھی اس معاملے میں اس ہڑ بڑی میں گرفتار ہوئے ہیں لیکن جو تصویر پاکستان سے نکل کے آ رہی ہے عمران خان کو القادر ٹرسٹ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا ہے رینجرز نے ان کو حراست میں لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خیبر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد میں پیشی کے موقع پر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی چیرمن امران خان کو رینجرز نے گرفتار کیا ہے پیشی کے موقع پر امران خان کو سلامباد ہائی کوٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے رینجرز نے امران خان کو گرفتار کیا ہے رینجرز نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ امران خان کو گرفتار کر لیا ہے انڈیا کی بڑتی ڈپلومیسی اور پاکستان کی پھستی گردن یہ دونوں چیزیں آج کل بہت اچھا ایزمپل سیٹ کریں آپ صاف طور پر دیکھیں کس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان کو دنیا جانتی ہے کہ یہ آتنکوادی پھیلانے والا دیش ہے آتنکواد دنیا بھر میں پھیلاتا پر چائنہ سے کیا کوئی امید رکھ سکتا تھا کہ چائنہ بھی اس مقدمے میں جو ساتھ دے گا کہ ہاں پاکستان آتنکی دیش ہے یہ ابھی جب سے کل سے خبر آئی ہے اس کے بعد سے ہر طرف ہنگامہ مچ رہا کیونکہ ایک طرف باتیں چل رہی تھی پاکستان سے چائنہ ریلوے لینڈ بیچھے گی اور دوسری طرف چائنہ کے طرف سے بھی تھپا لگ جانا کہ ہاں پاکستان میں ایسی قتی ویدیاں ہوتی ہیں اور پاکستان کے اندر میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے پاکستان کی سرکار خود جو بھی اپیلو ناکام ہے یہ آج پاکستانیوں کے لیے کہتا ہے کہ باپ نہیں گھر سے نکال دیا وہ علیہ سیتی ہو گئی ہے کہ آج کی سب سے اہم خبر جیرمن تحریک انصاف عمران خان کو اہاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آدھائی کورٹ میں دو مقدمات میں وہ پیش ہو رہے تھے وہ بوری زمانت کے لیے اور ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا رینجرز کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بکلہ اور سیکیورٹی اہلکاروں پر بھی کافی تشدد کیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے دوران وہ فٹیج بھی ہم نے دکھائی جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ان کو کھینچتے ہوئے پریزنر وین میں لے کر گئے رینجرز اہلکار جیسی ہی بائیومیٹرک کے لیے آہاتہ عدالت میں داخل ہوئی تو رینجرز نے عمران خان کو گرفتار کر لیا عمران خان بائیومیٹرک کروا رہے تھے جب رینجرز کی جانب سے انہیں حراست میں لیا گیا تو اسی دوران عمران خان جس کے بائیومیٹرک کے لیے خود ان کی ویلٹیئر اندر داخل ہوئی تو رینجرز نے پولیس پر پہلے وہاں پر تشدد کیا اس کے بعد دروازے توڑے یو بائیومیٹرک کے لیے جو آتنمرہ ہے اس کے بعد عمران خان کو ویلٹیئر سے اٹھایا گیا اور انہیں اٹھا کر پھر لے کر گئے اس دوران ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکونوں پر یہاں رینجرز کی جانب سے تشدد بھی کیا گیا اور عمران خان کو ایک ویگو گاڑی تھی جس کے اوپر وہاں جمبر لگے ہوئے تھے نیب نے القادر ٹرسٹ کی کیس میں حراست میں یہ لیا گیا ہے عمران خان کو اہم قبر صاحب کو آگاہ کریں گے رینجرز پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور یہ القادر ٹرسٹ کا جو نیب کا کیس ہے اس کیس کے دوران ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور یہ ایکسکلوسف مناظر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جب رینجرز کی بڑی تعداد عمران خان کو یہاں سے لے کر جا رہی ہے رینجرز نے پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان کو آج اسلامباد پیشی کے موقع پر حراست میں لیا جب وہ بائیومیٹرک کروانے کے لیے ویل چیئر میں جا رہے تھے امران خان کو لے کر نہیں جانے دیا جائے گا رینجر کی جو نفری ہے وہ پہلے ہی آدھی نفری جو ہے وہ آئی کوڑ کے اندر بھیجوا دی گئی تھی اب مزید جو نفری ہے وہ آئی کوڑ کے گیک پر جو امران خان کی گاڑی ہے اس کو چارن طرف سے گیرہ ہے اب آپ کو بتائیں کہ جیسے ہی ساماز شروع ہوئی ہے تو چیف جسیس اسلامباد ہائی کوڑ کی طرف سے پندرہ منٹ کا وقت دیا گیا ہے سیکیرٹری داخلہ آئی جی اسلامباد کو پیش ہو کر بتائیں کہ کیا معاملہ ہے کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے تو دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ اس تمام تر گرفتاری سے متعلق نیب نے اپنا ایک علامیہ جاری کیا ہے اور نیب کے مطابق یہ گرفتاری نیب نے کی ہے اور اس تمام تر معاملے میں امران خان کو قادر یونیورسٹی تحقیقات میں گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اب امران خان کو جس سکت بائیومیٹرک کروا رہے تھے تو اس وقت ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیجز میں بھی جس سکت امران خان وہاں بائیومیٹرک کروا رہے تھے رینجرز اہلکار اہلکاروں نے بائیومیٹرک کا کمرہ اس کے باہر ہی اپنی پوزیشن سمال لی آج معمول سے زیادہ رینجرز کے اہلکار آج یہاں پر اچانک نظر آئے جس کے بعد وہاں پر جس وقت وہ دروازہ امران خان اندر موجود تھے تو دروازہ بائیومیٹرک کروانے والے کمرے کا توڑا گیا اس کے علاوہ کھڑکی توڑی گئی امران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے ایک ایسٹی کی تربرائی میں ٹیم جو ہے وہ بھی تشکیل دی گئی ہے اور اس وقت جو پکتر بند گاڑی ہے وہ اس وقت ہائی کورٹ کے گیٹ پر لگا دی گئی اندر داخل ہوئے تھے لیکن ایاتہ ہائی کورٹ میں اس وقت بکلا اور پولیس کے درمیان شدید قسم کی تصادم جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے باکستان تحریک انصاف امران خان کو ہاتھ عدالت سے رینجرز نے گرفتار کیا ہے اور اس سلسلے میں امران خان سیکیورٹی کے ہمراہ جس وقت ہاتھ عدالت میں داخل ہوئے اس موقع پر اسلامباد پولیس سے زیادہ آج رینجرز یہاں ہاتھ عدالت میں موجود تھی رینجرز کی جانب سے جس وقت امران خان کمرہ عدالت میں کیس کے سلسلے میں جانے سے پہلے آج بائیوڈ میٹرک کروانے کے لیے جا رہے تھے اس میں امران خان کو وہاں ایک مغطالر سے پکڑے ہوئے ان کے بازو سے پکڑے ہوئے انہیں وہاں سے لے کر گئے بہت زیادہ ایگریشن بھی نظر آیا رینجرز نے وہاں پی ٹی آئی کے ورکرز کو وہاں پر وہاں پر ان پر تشدد بھی کیا اور جس وقت یہاں امران خان کو آہاتہ عدالت سے رینجرز کی گاڑی میں بٹھایا گیا اس کے بعد رینجرز کی گاڑی انہیں لے کر رمانہ ہوئی ہے اس دوران ہم نے دیکھا یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز کے علاوہ صحافی جو کورج کرنے کے لیے آہاتہ عدالت میں موجود تھے ان پر بھی رینجرز کی جانب سے لاتھیاں برسائی گئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان رینجرز کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ امران خان کو لیتے ہوئے جا رہی ہے اسلامال ہائی کورٹ کے باہر کے تصویریں نکل کے آئی ہیں اور اس طرح سے پاکستان میں ایک بہت بہت پولٹیکل انسٹیبلٹی بڑھنے جا رہی ہے پاکستان کے پورو پردان منطری کو امران خان ہے پی ٹی آئی کے چیپی ہے اسے گریفتار کر لیا گیا ہے پاکستان رینجرز کے دورہ یہ کاروائی کی گئی ہے کئی ایک معاملے پاکستان کے پورو پردان منطری امران خان کے خلاف وہاں پہ درج کیے گئے ہیں فرواہی میں جو ایکی ایس کی ٹیم سے کیل لی گئی تھی وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور جیسے ہی ان کو بہاں لائے جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کو بکتر بن گاڑی میں شرک کیا جائے گا پولیس کی جانے سے اپنے مکمل طور پر تمام انظامات جو ہیں کھلیے گئے ہیں رینجر کے اخران بھی یہاں پر موجود ہیں پولیس کے الاخران بھی یہاں پر موجود ہیں اور پھر انظار کیا جا رہا ہے کہ کب وہ گیٹ سے باہر آتے ہیں تو انہیں بکتر بن گاڑی میں شرک کیا جائے گا کئی ایک معاملوں میں انہیں بیل بھی مل چکی ہیں لیکن آج جس معاملے میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اور اس بیچ امران خان نے اس سے پہلے ہی ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان آئی ایس پی آر کو نشانہ بنایا تھا آئی ایس آئی کے ایک آفیسر کا نام بھی لیا تھا کہ ایک آفیسر نے انہیں مارنے کی کوشش دو بار کی تھی جس پر کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے آئی ایس پی آر جو پاکستان آرمی کی ونگ ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جو امران خان ہے اس سے کہا گیا تھا کہ وہ لیگل کورٹس لے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہ ابھی بھی انٹرنیشنلی یہ ہم جس طرح سے دیکھیں پاکستان کے اوپر آفتوں کا پہاڑ ٹوٹ نہیں رہا پاکستان میں جو میں نے پہلے بھی کئی پر بتایا ہے مشکل سے تین سو پینسٹ دنوں میں دس بارہ دن ایسے ہوتے ہیں جب پاکستانی قوم جشن مناتی وہ کون سے دن ہوتے ہیں چار پانچ جو اید کبھی بکری اید کبھی یہ کبھی وہ دن ہو گئے اس کے علاوہ صرف وہ دن جب ان کی پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کچھ اچھا کر لیا اور اگر گلتی سے بھارت خلاف جیت گئی یا جیسے بھی کچھ بھی تو اب تو کہیں سے بھی مطلب پاکستان میں جشن رکھتا ہی نہیں تب تو دنیا بھر کی باتیں ہوں گی تب تو پھر امریکہ پہ فتح کرنے کی باتیں پاکستانی اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے اب ہم دیکھیں economy سے ہر طریقے سے تو ان کا بھنٹہ دھار ہوا ہی ہے چائنا بھی آج کل اپنے ان کے یہاں پر جیسے پہلے انویسمنٹ کرتا تھا اس کی جگہ اب وہ ہارڈکور انویسمنٹ کر رہا ہے جس میں صرف ایسے نہیں ہوگی پیسے لگائیں گے تمہارے لئے گارڈ کرو گے اس میں باقیدہ جواب دے ہی ہوگی پاکستان کی حالانکہ سکسسپل وہ بھی نہیں ہو پائے گا لیکن پاکستان کو پٹنے کا چائنا سے موقع بڑھے گا یہ آپ میں یہ لکھ کے لئے لوگ اس کے لئے ابھی آپ دیکھو جس طریقے سے پی ایسل پچھلے چھے مہینوں سے پاکستان میں ہم دیکھیں تو ایسے دو سال پر بھی پی ایسل کا مددہ ہوتا ہے پی ایسل کھیلنگ پی ایسل کھیلنگ بلا مجھے پی ایسل ابھی آپ نے دیکھا ایپیل کا یہ کمپیرزن کرتے ہیں پی ایسل سے تو ان کو دماغ کھل جاتے ہیں اب ان کے پاس میں لے دیکھے ایک موقع آیا تھا ایشیا کپ کا کہ ایشیا کپ کو پاکستان ہوسٹ کرے گا وہ موقع بھی بھارت کے دباؤ کے چلتے ہیں صرف اور صرف بھارت کے چلتے ہیں ان سے چھن چکا ہے وہ ایشیا کپ اٹھ کے اب جا رہا ہے شریلنگ کا اس سے گندی بھیجتی اور اس سے زیادہ بھارت کی طاقت پتہ لگنا پاکستانیوں کے لئے دن کبھی نہیں ہو سکتا